فرمانوں کا ذکر آ گیا اب فرما برداروں کے حوالے سے کانٹراسٹ پیش کیا جا رہا ہے اَفَ مَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِرْوَبِّهِ بس کیا یہ اس کے برابر ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہے وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ ایماما وَرَحْمَا اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امام یعنی رحنما اور رحمت تھی مراد یہ ہے کہ ایک اس شخص کا آپ تصور کرو کہ جس کی فطرہ سلیم ہے جس کے پاس اللہ کا کلام آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے گواہی دے رہے ہیں حقی اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے کتاب نازل فرمائی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات تو کیا یہ اور جو گدشتہ لوگ ہیں دنیا پر سو برابر ہو سکتے ہیں جواب یہی ہوگا کہ برابر نہیں ہو سکتے ان کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ سوچو اولائی کہ یؤمنون ابیہی یہ لوگ ہیں جو اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْذَابِ اور گروہمِ سے جو اس کا انکار کرے گا چاہے مشتقین ہو یا اہلِ کتاب فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَتٍ مِّنْهُ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کی طرح سے شک میں مت رہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے دوسروں کو سنائے جا رہا ہے اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ مَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر جھوٹ باندے اُلَاكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْحَادِ اور گواہ کہیں گے هَا أُلَاكِنَ كَذَبُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے اس دن گواہ کھڑے ہو جائیں گے رسول بھی اپنی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے سورہ النساء آیت فارڈی ون میں یہ تفصیل آ چکی ہے انسان کے اعداء اس کے خلاف گواہی دیں گے سورہ یاسین آیت امیل سکسی فائف قرآن نے کہا ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے جو آج انکار کر رہا ہے اس کے خلاف وٹنس پیش ہوں گے رسول بھی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے اور انسان کے اپنے اعداء اس کے خلاف گواہی دیں گے اَلَا لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ صَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں ٹیڑ تلاش کرتے ہیں یعنی جن لوگوں نے حق قبول کر لیا ہے ان کو شکوک و شباد میں مبتلا کرتے ہیں دین کی باتوں کے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں اعتراضات کھڑے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ دین کی طرف آگئے ہیں ان کو دین سے دور کر دیا جائے نوٹ کیجئے کہ قرآنی کردار بیان کر رہا ہے چودہ سو برس پرانا ہر دور بھی تصویر ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ لوگ جو دنیا پرست ہوں حق کے طالب نہ ہوں وہ خود بھی دین سے دور ہوتے ہیں اور دین کی مختلف باتوں پر دین کے حکامات پر اعتراض کر کے دینداروں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں کجی یعنی تیر تلاش کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ کَافِرُونَ اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں اُلَائِكَ لَمْ يَكُونَ مُعُجِذِينَ فِي الْأَرْضِ یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا اور ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایت نہیں يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَدَابِ ان کے لئے عذاب بڑھایا جائے گا اس لئے کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا وبال ان پر جائے گا يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَدَابِ ان کے لئے عذاب دگنا کیا جائے گا مَا كَانُ يَسْتِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُ يُبْصِرُونَ وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے یعنی روح مردہ ہو چکی تھی جانتے بوچھتے حق انہوں نے انکار کیا تو ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیتی چھین لی گئی تھی فرمایا مَا كَانُ يَسْتِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُ يُبْصِرُونَ نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا اور وہ جھوٹ جو بانتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اس کے مقابلے میں اپنے ایک لوگوں کا ذکر ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور جنہوں نے نیک عامال کیے وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اور انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی اولئے کا صحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اعلان دوسرے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ سرما یہاں نوٹ فرمائیے قرآن ایمان اور عمل صالح کے بعد عاجزی کا ذکر کر رہا ہے عام طور پر نجات کیلئے قرآن بیان کرتا ہے ایمان اور عمال صالحہ بار بار الفاظ آتے ہیں ایمان اور عمال صالحہ یہاں ایک بات کا اضافہ کیا گیا اور جنہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے حضور یہ عاجزی کیا ہے بندہ بندہ بن کر رہے ہیں تکبر نہ ہو عبادت بھی کر رہا ہو تو اس پر ناز نہ ہو عاجزی اختیار کرے نہ معلوم کہ یہ عبادت قبول ہو کے نہ ہو تو جو یہ عاجزی اختیار کردے والے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائی اس کے بعد ہدایت یافتہ اور مجرم لوگوں کا کانٹراس پیش کیا گیا ہے اور سرچنگ کوئسٹن کے انداز میں دعوت فکر دی گئی ہے مثل الفریقین دو فریقوں کی مثال ہے جیسے ایک اندار بیرہ اور دوسرا دیکھنے والا سننے والا حل السویانی مثال کہ یہ دونوں برابر ہیں حالت کے اعتبار سے افلا تذکرون اب سم غور و فکر کیوں نہیں کرتے یعنی ایشس وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ صراط مستقیم اور گامزن ہے اس کی زندگی کا رخ بھی بتا رہا ہے کہ بڑا صاحب کردار آدمی ہے اور دوسرا وہ جو ہدایت سے دور ہے راستہ اس کے سامنے واضح نہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بد کردار ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں افلا تذک کرو بس کیا تم غور نہیں کرتے ہو نصیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو کہ یہ دونوں جب برابر نہیں ہیں تو اچھے کردار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو اور اس حق کو قبول کرنے کیلئے محنت کرو اس کے بعد اب تیسے رکو سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے امباؤ الرسل کا رسولوں کے حالات کا بیان جس سرط العراف میں ہم نے چھے رسولوں کے حالات پڑے تھے اسی ترتی سے یہاں دوبارہ چھے رسولوں کا ذکر آئے گا حضرت نوم حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تین رسول ان میں سے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام یہاں پر بھی ان تینوں کا ذکر آئے گا پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ پھر تین رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں لوت علیہ السلام جو کہ ان کے بھتیجے ہی تھے ان کے دور میں ہوئے اور پھر شعیب علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان تینوں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد تو تقریباً نوے رکوع کی چند ابتدائی آیات تک اس حصولہ چلے گا اور اب رسولوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ مشرقین مکہ کو وان کیا جائے کہ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے دو رکو یعنی رکو نمبر تین اور چار ان میں نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلَّنَوْحَنِ لَا قَوْمِهِ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے طرف بھیجا انہوں نے فرمایا میں تمہارے لئے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں اللہ تعبدو اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو بے شک میں تم پر ایک تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا بولے مَا نَرَوْكَ إِلَّا بَشَرَمْ مِثْلَنَا ہم تو تمہیں اپنے جیسے ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں یہ ہر دور میں مسئلہ رہا کہ لوگوں نے رسولوں کو یہ کہا کہ بھئی آپ ہمارے جیسے انسان ہو گئے تو آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں اور اس بنیاد پر رسولوں کا انکار کر دیا یہ تاریخ میں گمرائی ہمیشہ سے رہی ہے بات یہ ہے کہ انسان ہی زمین پر بستے ہیں تو انسانوں کے لئے نمونہ ایک انسان ہی ہو سکتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ہی اپنے رسولوں کو منتخف فرمایا تاکہ انسان ہی کے ذریعے سے انسانوں تک ہدایت پہنچائی جا سکے اور انسان ایک رسول کو دیکھا جو کہ انسان ہو عمل بھی کر سکے تو کہا انہوں نے کہ مَا نَرَوْكَ إِلَّا بَشَرَمْ مِثْلَنَا ہم تو تمہیں اپنے جیسے ایک انسان دیکھتے ہیں وَمَا نَرَا كَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَهُمْ أَرَاضِلُنَا بَعْدِيَرْ وَعْيِ اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تمہاری پہلوی کی ہو سوائے ان کے جو ہمارے ہاں حقیر ہیں اور ظاہر بھی قسم کے لوگ ہیں وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِمْ بَلْ نَذُلُّكُمْ قَادِمِينَ ہر قوم کے سرداروں نے خواست طور پر رسولوں کے ساتھ یہی رویہ اخیار کی کیونکہ یہ